ابھی کھانا کو دین کریں گے بڑی باجی جو اینا تسلے مغیرہ سیتے کریں گے یہ اندر میمانوں کو دیا اور باقی میں یہ بھرتی ہوں دوبارہ جو اینا میں پھر دے کے آتی یہ ہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ کامرہ میں ہوا بہت گرم رہی ہے ہم ادھا نہیں بیٹھ سکتے مٹی آئے گی پھر جو اینا اس کو بھگ ہوں گے تندور یہ والا جو اینا نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سیورکو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خرافیس سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹیک ہیں ہمارے دیکھیں والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں عباد رہیں اور ہستے مسکر ہوتے رہیں یہ تو اسی نیک دعا کے ساتھ کرتے ہیں آنچ کا بھی لگ شروع جی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے آنچ کسی کا انتقال ہوا ہے تو آج جہنا ان کی قرآن خانی ہیں تو ہم جہنا وہیں جا رہے ہیں صبح صبح جلدی جلدی سے میں نے بچوں کو کروا دیا تھا ناشتہ وغیرہ اور جہنا سارا گھر سمیٹ لیا ابھی دروازہ کرتی ہوں باند کیونکہ ابھی باجی لوگ جہنا حفظہ کہہ رہی ہے بڑی باجی اور لادو جہنا وہ چلی گئے ہیں ابھی بس ہم لوگ رہے گئے ہیں بھابی میں اور دوسری سسٹر تو وہ جہنا ہم بھی ہم بھی یہاں سے روانہ ہوتے ہیں کیونکہ مردھز راج جہنا اصل میں میں نے اسی لئے بھی کچھ جلدی کیا مردھز راج جہنا مزدج میں آئیں گے وہاں پہ دیکھیں گے وہ لگاوے ٹانٹ وغیرہ تو ان کا انتظام جہنا ادھر ہے تو بس ابھی ہم چلتے ہیں امی کے گھر سے پہلے دیکھتی ہوں کہ اگر کوئی بیٹھا وا ہے تو ان کے ساتھ چلی جو مینا ہی تو میری دونوں بچیاں تھی آ رہے ہیں چھوٹی کھلات رہی آ رہی تو بس پھر ہم جو ہنا وہیں جا رہے ہیں ہم جو ہنا بچنے والے ہیں اور ختم پاک بھی ساتھ میں لے لیا تصفارے باجنے تاکہ ہم جانا پھر ختم پڑھ لیں تو یہاں پہ عورتوں کا جانا پڑھ دے کا انتظام کیا گیا اندر ہوں گی عورتیں ساری تو مزدج میں ہیں مرد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نحص اور ایاکا نستعیم ایدنا سرات والمستقیم سرات والذین امامت عليهم غیر المحبوض عليهم ولا الضعان لیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف اللہ امین لالکل کتاب العریب فی غزل للمتقین مالا آلی سیدنا و اصحابی سیدنا و ازوادی سیدنا و اولادی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم یا رسول اللہ اندرحالنا یا حبیب اللہ اسمقالنا مولا کریم جو کچھ پیانات ہوئے ذکر اذکار ہوئے کلام پاک پڑھا گئے ناد خانی ہوئے لنگردہ انتظام کتا گئے جو کچھ دور کلو نال کلو چل کے اندرود پاک پڑھنے کلام پاک پڑھ کے میرے ملک کتنے میں سمائے جو کچھ کلام پاک حدیتن توفتن عدمتن پیرا کسل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوسیلہ جمیلہ نار مورا تری باہر گئے پیش کرنے قبول دمکبول فرما یہاں پہ بھی ختم پڑھا جا چکا ہے اور مردم میں بھی ختم پڑھا جا چکا ہے بس ابھی دعا سب مانگ لیے ابھی کھانا جو ہے نا آئے گا تو پھر ہم تقسیم کریں یہاں پہ آگئے ہیں برطن اور ابھی جو ہے نا کھانا لے کے آ رہے ہیں ہم جو ہے نا بس ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے ہیں ابھی کھانا تقسیم کریں گے بڑی باجی جو ہے نا تسلے وغیرہ سیدے پہ جائیں گے گلہ جگ پانی تو بنا ریا ہے پانی بن گیا پانی بڑھیں گے نا دھار کے پھر جسے کھانا چلائیں گے پھر پانی بھی ساتھ ساتھ رکھیں گی یہاں پہ تسلوں میں پانا ڈھار کے رکھ دیا ہیں ابھی سارے تسلے جیسے ہی کر جائیں گے تو ایک دم سے ہم سب جو ہے نا لے کے جائیں گے سب میں جو ہے نا تقسیم کر دیں گے جل یہ سے ابھی پھر ایک کو دیتے 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 پھر دوسرے کو دیر ہو جاتی تو اسی لیے ایک ساتھ سب کو دیئے ہم سب گھر آگئے تھے اور گھر پہ بھی امی کے نیوان آگئے تھے تو کافی سارے لوگ گئے اس لیے امی جانا اندر ہے میں جانا یہاں پہ درختین کے لائٹ چل گئی ہے اور جہاں ایسے درختین نیچے ہوا ماشاءاللہ چل رہی ہے گرم ہوا لیکن چل رہی ہے لیسے تھے اتنی زیادہ گھر میں ہوتی کہ ایک پرتہ بھی نیلتا لیکن آج جانا گرم ہوا چل رہی ہے جیسے کہ وہ کبوتر لیکن اتنا سسائے پہ بیٹھے میں چھاؤں پہ ہم بھی ایسے یاسرہ لے کے درخت کا چھاؤں پہ بیٹھے میں تو دے گئے جانا یہ نیچے بنی تھی ابھی آج وقت تو خیر بوجھا دی ہے اتنا نہیں محسوس ہوئی برنہ تو یہاں پہ بیٹھا نہیں جاتا گر آگ جل رہی ہوتی تو ابھی تو سارا سمیٹھا سماتھی ہو گئی اور مسجد میں سے جو برطن مرطن تھے وہ بھی آگئے ہیں دو کہ ہم لوگوں نے مہا چار پائی پہ رکھ دی ہیں چار پائی پہ جیسے سوک جائیں گے تو پھر بھابی جان سمیٹھا سماتھی کر لیں گی کبوتر اپنے اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ پہلے پانی کی ہے وہاں سے پیر جانا ہاتھے درخت کے نیچے وہ سائے کے نیچے بیٹھ گئے ہیں دیوار کا سائے جانا اس کے نیچے بیٹھ گئے ہیں تو آیا جانا مجھے بلاری کہہ رہی کہ آپ کو اماں بلاری جاتی ہوں اماں کی بات سنتی ہوں کہ اماں کیا کہہ رہی ہیں اماں مہمانوں کے ساتھ اندر بیٹھ رہی ہیں یہ تو سارے برطن دھونے کے بعد جانا ہم لوگوں نے برطن رکھے ہیں دھوپ میں تو یہاں تک میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہم لوگ چار پائیاں گسیڑتے رہیں گے جہاں تک شام ہو جائے گی وہاں تک چھاہ چلے جائے گی برطن ہم نے وہاں رکھیں وہ سامنے چار پائی پر دھوپ میں اور طائبہ جو انا نہا رہی کہہ رہی مجھے مو دھونے تو میں جو انا انما کے مہمانوں کے لیے بنا رہی ہیں ساتھو اماں کہہ رہی ہے کہ وہ جو انا بوتل نہیں پی تھے اور آج جہاں پر میں نے کہا چلو ستو رکھا ہے تو ستو کا شروط بنا کے ان کو دے دیتے ہیں تو اسی لئے بربلے نے بچا گیا ہوا ہے میرا بھانجا تو میں نے یہاں پر چینی گھول کے ستو بنانا شروع کر دیا ہے میں نے لے کیا یہ پانی میں نے کہا اس میں پانی جانا کم ہے میمان جانا کافی سارے ہیں تو اسی لئے یہ پانی کم تھا تو میں اور ڈال دوں اس میں ابھی یہ گھٹلیاں سیٹ ہو جائیں گی ساری کی ساری یہاں پر جو ہنجیر میں نے توڑی تھی یہ اممہ نے ہار بنا کے رکھا تھا دھوپ میں یہ دیکھیں یہ سوگ گئی ہے یہ اب اچھی ہو گئی اگر اس وقت ڈال کے رکھتے ہیں اور جاتا سہی رہتی ہے ہاں اچھی ہے میں نے کھائی ہے میں نے کھائی ہے آیت میں کھائی ہے سب نے کھائی ہے یہ دیکھو یہ جیسے وہ والی ہوتی ہے جو ہم لوگ خوشک میوے جاد لے ایسی کی ویسی ہے میں اممہ کو کہہ رہی تھی کہ آپ نہ میں بھی خیال اس کا رکھوں گی کیونکہ نہ یہ تو ایک ایک بہت مہنگا میوہ ہے بچوں کو ویسے بھی میں جو ہوں کرتی تو ہوں لیکن بچے تو بچے ہیں بچے کہاں سونتے ہیں شربت الحمدللہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور افسا کو یہ میں دے رہی ہوں یہ لے جو آپ نہیں آپ نہیں پیو یہ اندر مہمانوں کو دے اور باقی میں یہ بھرتی ہوں دوبارہ جو ہے میں پھر دے کر آ رہا ہوں یہ ہمارا دل کو شربت سیار ہے ماشاء اللہ ٹھنڈے ٹار شربت ابھی جانا شربت وربت کی لیا ہے اور میں دھونیوں چار پائیس اس پہ دھبے لگے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ یہ اتر جائیں اور چوڑا سا سکو بھی اس پہ گر گیا تھا وہاں پہ یہ تھی اممہ کے گھر جو مہمان کافی چارے تھے یہاں سے میں لے گئی تھی چار پائیس لیے ابھی جانا شہی پہ برطن بھی دھولے چوں جس میں لیا یہ سابون یہ برطن بھی اس کی پہ میں دھولے چوں کھڑے 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 گا گلاسوں کو ہاتھ کیا دنائیں تو پھر سوک جاتا ہے یہ یہ سبتو جس میں سبتو کیسا تھا وہ سب نے دیا ماشاء اللہ مہمانوں نے بھی پی آئے اور ہم سب نے دیا ابھی جو ہے نا اثر کا ٹائم ہو چکیا یہاں پہ آگئی یہ چھاؤں ابھی میں آگئی ہوں گھر جب چھاؤں آتی ہے تب میں گھر آ جاتا ہوں سارا دن ایسے ہی مچھلی کی طرح ہم لوگ تڑپتے رہتے ہیں کہ کہیں جانا جگہ میں جہاں ہم بیٹھ جائیں یا درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو پھر بھی پرندے تنگ کرتے ہیں لائٹ چلی جاتی ہے دن میں نہ ہمارا جانا بس اللہ ماف کرے دن گزرتا ہی نہیں ہے ایک تو کام بھی ہوتا ہے لوگ بھی بنانا ہوتا ہے پھر ہمارا جانا یہ ہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ کامرہ میں ہوا بہت گرم رہی تھی ہم ادھا نہیں بیٹھ سکتے نہیں بیٹھتے ہم لوگ کیونکہ اتنی زیادہ گرم ہوا لگتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ ایسے چلتے جیسے وہ ہیٹر نہیں چل رہے ہوتے اس طرح سے پتہ چلتا ہے تو میں یہاں پہ لے رہی ہوں دال کیونکہ میں جانا آج بناری خانے میں دال اور جو مسجد میں ٹنٹ آج صبح کو لگائے تھے پران خانی کے لئے تو وہ ابھی سامان لے کے جا رہا ہوں وہ سامان لے گیاں رکشے میں کچھ باقی ابھی لڑکے اس میں سے لے کے آ رہا ہوں اور میں کھانے میں آج دال بنا رہی میں نے کہا اس کو بھیگو کے پہلے رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ جہاں پیٹے گئے یہ سائے ماں ابھی میں اس کو سائی کیا تھا یہ نا دو دو یونٹیں ہوتی نا وہ اکلا گئی ہے ایک کے اوپر ایک تین یہ میری چار بیس دوبارہ سے دور دیا میں صحیح کر کیوں نہیں کرو گئے خدا اللہ نہ کرے یہ دوسرا پایا نہ ٹوچے اس کو دھوکے بھیگو کے رکھ دوں گی پھر میں چار پائی اس پہ میں رات کو کیلی سوتی ہوں تو امی مچھر بہت زکاٹ تھا میں نے کہا مزہ آتا چار پائی پہ سونے کے لئے یہ بھی صحیح ہو جائے گی دھوکے تھوڑ دی رکھ دوں گی تو پھر جل جل سے بنا لوں گی یہیں پہ کھانا دال ادھا چڑھا دوں گی اور بھابی جان کہنے کی لکڑیاں لے کے آرین تندور جلاتے ہیں پھر آٹا گونتے جدی سے روٹی بھی ادھر لگا لوں گی پہلے میں اس کو ساف کر لوں اچھے سے کیونکہ یہ نا دیکھیں آپ جا کے کچھ ٹھنڈا ٹائم ہوئے اب ہوا بھی چل رہی ہے تھوڑی بہت سارا دن جہاں نا بہت مشکل ہوتی ہے یہاں پہ یہ نا ٹرینٹ والے بانس لے کے جا رہا ہے اس کے ساتھ ایک اور بیلٹ کرے کے جا رہا ہے تندور میں سے کیا نکال رہی ہے لکڑیاں نہیں سوا یہ سوا نکال رہی ہے یہ اس کو ساف کر دیتے ہیں نا روز کا پھر یہ بھرتا نہیں ہے زیادہ تندور تو ہمارے نائے سب کے ہیں لیکن نا اصل میں لگایا نہیں ہے بچی کا جو انتقال ہوئے اس کی مصروفیات میں کبھی کچھ تو کبھی کچھ اس لیے نا جب مٹی آئے گی پھر اس کو بھگویں گے تندور یہ نکالیں گے دوسرا نائے تندور لگائیں گے جو میں نے آپ لوگوں کو دکھا ہے اور میں نے بھی اسی میں کچھن میں لگانا ہے اور امنی لوگ ادھر لگائیں گے تو بس اس ویڈیو کا یہی پہ کرتے ہیں ڈال میں نے بھی گو کے رکھ دی چار پہیاں وغیرہ ڈال لیاں ابھی میں یہاں پہ جلا رہی ہوں تندور میں نے کہا یہ تندور جلا لوں بھاوی جاں لکڑیاں رکھ کے چلی گئیں میں جلد سے سالن بنا رہی ہوں آپ تندور میں لکڑیاں ڈال دو میں نے کہا چلو یہ لکڑیاں ڈال دوں گی یہ جلتی رہیں گے ہم اپنا دوسرا کام کر لیں گے یہ ایک فائدہ ہوتا ہے لکڑیاں ہوتی ہیں نا موٹی تو وہ نا اس پہ ڈال دو وہ جلتی رہتی ہے بندہ دوسرا کام بھاگ کے کر لیتا ہے جیسے کپڑے والی مشین ہوتی ہے کپڑے ڈال دو کپڑے گھومتے رہتے ہیں بندہ دوسرا کام کر لیں یہ سہولت ہوتی ہے تندور کی بھی ایسی سہولت ہے نہیں تو پھر ایک ایک روٹی بنانی پڑتی ہے اس پہ یہ چار روٹیاں بھی لگتی ہیں لکڑیاں ڈال دو ابھی جلتی رہیں گی اور میں دوسرا کام کا لگا بھی جائیں جب تک توریاں کا سالن چڑھا کے آ جائیں گی آئے وہ بنا رہی ہیں توریاں میں بنا رہی ہوں ڈال تو بس اس ویڈیو کا یہی پہ کرتے ہیں اور جلت سے تندور جلاتے ہیں ہمیل کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسان رہی ہوگی اگر پسان دیتا ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ